ایک طرف جہاں جمہو کشمیر کے اندر منشیات کا بڑتارو جانے تو دوسری طرف جمہو کشمیر میں کفارہ زلہ تمہاکو نوشی میں سر فرست ہے جبکہ ملک بر میں جمہو کشمیر کو تمہاکو نوشی کی درجہ بندی میں چوتھا مقام حاصل ہے سال دوہزار بائیس میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق جمہو کشمیر سگریٹ نوشی کی عادی افراد تعداد کی درجہ بندی میں ہندوستان بر میں چوتھے نمبر پر ہے اور اس سگریٹ کی خرید و فروخت سالانہ آٹھ سو پچاس کرو روپے خرج کیے جاتے ہیں اب ہم آپ کو گرافیکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر کون سے زلے میں کس طرح سگریٹ نوشی لوگوں کی جانب سے کی جانے اور خواتین کی تعداد سگریٹ نوشی میں کس علاقے میں کس زلے میں سب سے زیادہ ہے جمہو کشمیر میں ایک دلہ کفارہ تمہاکو نوشی میں سر فرست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جمہو کشمیر کا اگر چملک بر کے اندر چوتھا مقام حاصل ہے جمہو کشمیر کا ملک بر میں سگریٹ نوشی تماکو نوشی میں چوتھا مقام حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی زلہ کفارہ سر فرست ہے سگریٹ کی خریدو فروخت پر سالانہ آٹھ سو پچاس کرو روپے خرج ہوتے ہیں جمہو کشمیر کی اندر اور اس میں جمہو کشمیر کے اگر ہم بات کریں گے تو مرد آبادی کا 38 اشعاریہ 3 فیصد اور خواتین کی 3 اشعاریہ 6 فیصد تماکو نوشی استعمال کرتے ہیں کفارہ میں 56 اشعاریہ 6 فیصد لوگ تماکو کا استعمال کر رہے ہیں اور شپیان کا دوسرا مقام ہے جہاں پر شپیان کی 52 فیصد آبادی سگریٹ نوشی کرتی ہیں اس کے ساتھی شپیان زلہ آتا ہے جس میں 5 فیصد خواتین شامل ہیں جو سگریٹ نوشی کرتی ہیں شپیان زلہ اس کے ساتھ ساتھ انتناک کا 49 اشعاریہ 9 فیصد آبادی سگریٹ نوشی کرتی ہیں انتناک زلہ میں بڑھگام کی 48 اشعاریہ 8 فیصد آبادی سگریٹ نوشی کرتی ہیں سری نگر میں 38 اشعاریہ 4 فیصد آبادی سگریٹ نوشی کرتی ہیں یعنی کہ سری نگر کے اندر 38 اشعاریہ 4 فیصد بانڈی پورا میں 9 اشعاریہ 1 فیصد خواتین سگریٹ نوشی کی عادی ہے جو کہ بانڈی پورا زلہ میں خواتین کی سب سے زیادہ تعداد ہے جمعہ کشمیر کے اندر کفارہ میں 6 اشعاریہ 8 فیصد خواتین سگریٹ نوشی کرتی ہیں اور جمعہ ظلہ میں سب سے کم 26 اشعاریہ 5 فیصد آبادی سگریٹ نوشی کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی جمعہ صوبے کے دوسرا ظلہ کٹھوا آتا ہے جہاں پر 35 اشعاریہ 4 فیصد آبادی سگریٹ نوش ہیں اس سلسلے میں جمعہ کشمیر میں جان ظلہ کفارہ سہر فیرس نے ہیں جہاں پر سگریٹ نوشی زیادہ ہوتی ہیں اس سلسلے میں وہاں کے لوگوں سے ہم نے بات کی ہیں طلبہ سے بات کی ہیں کچھ عزیزت شہریوں سے بات کی ہیں سوالے سے دیکھتے ہیں جو آج صبح میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو دیکھنے میں یہ آیا کہ آج کل کی خواتینیں اور ہماری بہنیں جو کی میری کلاس کی ہی اور بڑی بڑی خواتین جو کی سگریٹ جیسی لانت میں ملاوث ہو گئے ہیں تباکو جیسی لانت میں ملاوث ہو گئے ہیں یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ خواتین بھی اس چیز میں ملاوث ہو سکتی ہے میں پہلی یہ سن کر حیرن ہو گئی کہ کیا یہ سچ خبر ہے کہ نہیں یہ جوٹ ہے پھر جب میں نے دیکھا جب ڈاٹا ہم نے کلیکٹ کیا تو یہ بات سچ نکلی کہ جی آج کے خواتینیں بھی اس چیز میں ملاوث ہو گئی ہے اللہ علیکم احسان کے خواتین اپنے والدکو جوٹ ہے میرا نام ایڈوکیٹ اولفت میر ہے میں یہاں ایڈیسنل دسٹرکٹ اور سیشنس کو ہنوارا میں پراکٹس کرتی ہوں ابھی جو ہم یہ ڈرگ کا پرابلم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں it's like all over India پوری انڈیا میں ہے اس پہشٹی ہم دیکھنے کہ کشمیر جو ہے یہ it's slowly becoming a drug hub اور ابھی جو ریسنٹی ریپورٹ آئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر جو ہے اسپاشلی کفارہ فورت نمبر پہ آیا ہے اس پر در فریش ریپورٹ جو ابھی سبمیٹ ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے اس میں انفرچنیٹ چیز یہ ہے کہ 57% میلز ہے بہت در ایرز گوڈ نمبر آف فیمیلز آلسو سکس پرسنٹ آف فیمیلز بھی اس میں انوالف ہو گئی ہے تو می آز آلائک آئی بینگا فیمیل آڈوکیٹ مائسیلپ ہماری زبان گنگ ہو جاتی ہے جس قوم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو مغرب میں تو ہوتا ہے دل سی پارہ تو آج یہ قیامت سے کم نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ خبر سنیں بزرگولستان کے کپارا ڈسٹک جو ہے نشے میں جو ہے گراف اس کا بہت ہی انچا ہوا ہے تو یہ ایک ڈسٹک جو کبھی کپار علم کے سلسلے میں جانا جاتا تھا مانا جاتا تھا مولانا انور شاہی لولابی علیہ الرحمہ کے بارے میں تو ہم لوگ ورلڈ میں سنتے ہیں کہ کپارا سے یہ مشعل اٹھی اور پوری دنیا میں علم سے اس نے روشناس کر دیا تو آج جو ہم لوگوں نے یہ سنا کہ نشے کی لط میں ہمارے شمیم صاحب سب سے پہلے گلستان نیوز کا بہت بہت شکریہ کی جنہوں نے اس نیوز کو بڑا ہائی لائٹ کیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس موضوع پر بات کرنے سے اب انسان کو شرم آتی ہے کیونکہ جو ریپورٹس آئی ہیں منیسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیر کی اور سے جو ٹوزن ٹوینڈی ٹو میں سروے ہوئی ہے تو اس میں یہ پایا گیا ہے کہ جو جمعہ کشمیر ہے وہ ٹوبیکو میں اس کا فورت نمبر آ رہا ہے اب اس کی تائیں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب ہم کفورا کا رول یہاں پہ دیکھتے ہیں ناظرین نسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختان پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اسفان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ